اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر فہیم احمد عثمانی ہے میں کنسلٹر نیرو سرجن ہوں اور میں لہو جنہ ہسپتال میں کام کرتا ہوں میرا نیرو سرجری میں آرموسٹ آٹھ سے نو سال کا ایکسپیرینس ہے آج جس چیز ٹاپٹک پر میں بات کر رہا ہوں وہ ہے بیک ایک یا کمر درد یہ ہماری سائٹی میں بہت ہی کامن آپ کہہ لیں یا بہت زیادہ یہ لوگوں کو پرابلم آتی ہے اور اس کے لئے لوگ سارٹ آرٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کمر درد کی بہت زیادہ وجوہات ہو سکتی ہیں کمر درد آپ کے پٹھوں کے کھچاؤ کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ بہت سارے دن میں ایسی پوزیشنز میں کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پٹھے کی جاتے ہیں آپ کا جو جس طرح سے عمر بڑھتی ہے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور وہ ہمیں عمر بڑھتی عمر کے ساتھ اپنی لائف سیل موڈیفیکیشن ہم نہیں کرتے اور ہم بہت ساری ایسی اپنی جسم کا پوسٹر کرتے ہیں جو کہ آپ کے اس عمر کی ہڈیوں کے لحاظ سے نامناسب ہے تو یہ کمر درد بہت سے لوگوں کو ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہماری کیلشیم ویٹمین ڈی جو کہ ان کے کیلشیم ویٹمین ڈی سن لائٹ سے بنتا ہے اور ہمارا کلچر ہے کہ ہم ایکسپوز نہیں ہیں تو اس لیے ہماری پاپولیشن کے اندر یہ جو کیلشیم ویٹمین ڈی کی کمی ہے یہ بھی بیک ایک کے ساتھ پریزنٹ کرتی ہے اس کے علاوہ جو جس طرح سے عمر بڑھتی ہے جو موروں کے درمیان ڈسکو کہتے ہیں یا کشن جو ایک ہوتا ہے لمیا نے بنایا ہے وہ سلپ کر کے نسوں کو دبانا شروع کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ کمر درد ہوتا ہے اور یہ کمر درد ٹپیکلی کمر میں ہوتا ہے اور اس کے بعد ٹانگو میں جاتا ہے اور آگے اس کی پھر مزید آگی اس طرح سے جس کے جو علامات ہیں یہ بڑھتی جاتی ہیں تو سب سے پہلے تو ہماری یہ وجوہات تھی جو میں نے بتائی تین سے چار اب اس کے اندر کرنا کیا ہے اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت تب ہے کہ جب آپ کی لائف اس کمر درد کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہی ہے جب کمر درد ہے آپ چل نہیں سکتے آپ چار پانچ قدم چلتے ہیں اور آپ بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو آپ پروپر اپنی روزانہ کی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے تو اس میں پھر آپ کو اپنے ڈاکٹر کو دکھانا ہے تاکہ وہ آپ کی تشخیص کرے کہ یہ کس وجہ سے آپ کو بیک ایک ہے اس کے اندر جو علامات ہیں وہ آپ کے کمر میں درد ہو سکتے ہیں کمر درد جو ٹانگوں میں بھی جائے ضروری نہیں کہ ٹانگوں میں جائے بیسیکلی کمر میں بھی درد رہ سکتے ہیں یا کسی ٹانگ میں یا دونوں ٹانگوں میں بھی جا سکتے ہیں درد کے بعد سن پنانا جو کہ آپ کی ٹانگ میں یا پاؤں کے ایک خاص حصے میں ہو سکتا ہے اس کے بعد کی جو علامات ہیں وہ آپ کی کمزوری آنا شروع ہو جائے گی ٹانگوں میں آپ چل نہیں سکیں گے آپ پاؤں کو نہیں اوپر اٹھا سکتے پاؤں کو نیچے نہیں کر سکتے اور سب سے اس کا لاسٹیج جو ہوتا ہے وہ شاہ پہا نیا کنٹرول چلا جانا ہے یہ سب چیزیں سٹیپ وائز بھی ہو سکتی ہیں یا آپ کو کوئی چوٹ لگی ہے یا آپ کو کوئی ایسا پاؤسٹر اچانک ہوئے کہ یہ سب چیزیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں تو سرجری اس کے بعد آپ نے کمر درد کے لئے اپنے ڈاکٹر کو دکھانا ہے اس کی جو اب ٹیٹمنٹ کیا ہے اس کی ٹیٹمنٹ دوائیوں سے بھی ہے سب سے پہلے جو ہم ارلی سٹیج پہ جو ہے وہ دوائیاں اور پرہیز ہیں اگر آپ پرہیز ڈاکٹر آپ کو جو پرہیز بتاتا ہے وہ آپ نے اپنی لائف کے اندر اس کو انکارپوریٹ کرنا ہے مطلب دوائیاں وہ دے گا دوائیاں آپ کا ایک بیک اپ ہیں جب تک آپ اس پرہیز کو اپنی لائف کے اندر لے کے آتے ہیں وہ اپنی لائف مرزانہ کی ایکٹیویٹیس کے اندر اس کو وہ کرتے ہیں تب تک وہ دوائیاں آپ کو وہ کریں گی اور بہت سے لوگوں کا جو ہے بیک ایک وہ اسی کنزرویٹیو منیجمنٹ ہم اسے کہتے ہیں کافی حد تک باہر نکل گئی ہے اس نے سنگو زیادہ دبایا ہوئے تو اس کے لئے پھر آپریشن ضروری ہوتا ہے اور لوگ ڈرتے ہیں کہ آپریشن ایک میت بنی ہوئی ہے کہ جی پتہ نہیں مگر سپائن کا آپریشن کرائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا بیسیکلی ہزاروں لوگ آپریٹ ہوتے ہیں جو کمپلیکیشن ہر آپریشن میں ہے جو دو تین کمپلیکیٹڈ لوگ ہیں وہ ہر کسی کو نظر آتے ہیں مگر جو 97 فیصر جو بہتر صحیح ہو جاتے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتے تو یہ ایک میت ختم ہونے چاہیے کہ یہ سپائن سپائن سرجری اگر آپ کی لائف ایک طرح سے ڈسٹرپڈ ہے تو آپ کو یہ رسک لے لینا چاہیے کیونکہ آپ آلیڈی پہلے ہی ایک پپر لائف گزار رہے ہوتے ہیں اپنی اس کی وجہ سے تو اس کے اندر دوائیوں کے بعد اگر آپریشن کی بات آتی ہے تو اس کے اندر اپریشن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے موروں کے بیچ میں جو ڈسٹ جو دباؤ کر رہی ہے نسٹوں کو دباؤ رہی ہے اس کو نکالتے ہیں اور یہ کرا لینا چاہیے اس کے اندر اب تو اس کی بہت ساری اور وہ بھی آگئی ہیں انویشنز آگئی ہیں انڈوسکوپک کیمرے کے تھوڑ بھی نکالتے ہیں اس کی بھی اپنی ایک انڈیکیشن ہے ہر ڈسٹ کیمرے کے تھوڑ نہیں نکال سکتی مگر یہ اہستہ اہستہ جو چیزیں ہیں یہ والو کر رہی ہیں اور سرجری جو ہے باز اگر بہت زیادہ ڈسک بڑی بھی ہے تو اس کا واحد ہل وہ سرجری ہے اس سے ڈرنا نہیں چاہیے باقی بہت ساری ڈسکیں جو ہیں میں نے اس سے بتایا ہے کہ پرہیز اور دوائیوں سے بھی بلکل ٹھیک ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے آپریشن کی طرف نہیں جانا پڑتا بس وہ ایک پیشنٹ کی اس پہ ہے کہ وہ اس کی کالٹی آف لائف اگر بہتر ہو جاتی ہے آپریشن اس صورتوں میں قرآن ہے کہ اگر آپ کا درد بالکل ناقابل برداشت ہے آپ کی روزانہ کی ایکٹیویٹیز آپ نہیں کر سکتے آپ کی لائف بہت زیادہ آپ کے انلیمیٹڈ ہو چکی ہے اس صورت میں یا آپ کو سنپن پرمننٹ آگیا ہے یا آپ کو کمزوری آگئی ہے یا پشاہ بہنے کنٹرول چلا گیا اس صورت میں آپ کے پاس ٹوائس نہیں ہے آپ کو سرجری کی طرف ہی جانا چاہیے اگر ہاں صرف آپ کو پین ہے جو کہ آپ کا دوائیوں سے ٹھیک ہو جاتا ہے اور آپ اپنی لائف کی جو ایکٹیویٹیز روزانہ کی کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو دوائیاں اور پرہیز لے کے اس پہ آپ تاکہ وہ چیز بڑھے نہ اور آپ اسی چیز پہ اس کو کنٹرول کر لیں اور اس کو لے کے چل سکیں